تو ایک منقبت میں حضرت خواجہ مہین الدین چشتی ایک مثال کے طور پر میں پیش کرتا ہوں کہ جس میں ہمیں یہ دل ہی تو بڑا غریب نواز ہے موسیقی خاضر ہم قوالی تو بہت سنتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں قوالی کے مطالب سے ایسی ہیں جو جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے مثلا یہ کہ کچھ اس پر شروع کے چیزوں پر روشن ڈالے ہیں کہ قوالی کب سے نکلی اور اس کا کب سے شروع کب سے ہوئی ہے جہاں تک میں نے سنا ہے بزرگوں سے اور پڑھا ہے اور میری معلومات سے قوالی حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ مہین الدین چشتی جب ہندوستان آئے تھے اور انہوں نے تبلیغ کا ذریعہ بنایا تھا اسے آسان کر کے لوگوں کو وہ وہ ڈھپ کے ذریعے آسان انداز میں لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے دھیرے 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 ٹن ہوتے 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 اس کے بعد بہت سے بزرگان دین اسے اسے تبلیغ کا ذریعہ اسے بنایا اور اس کے بعد قوال حضرات اسے خان کہوں میں گانے لگے قوالی کو سب سے بڑا قوالی کو کانٹیبیوشن جو ہے حضرت امیر خسرو اپنے پیر مرشد کی یاد میں وہ ہمیشہ تصوف کی بندشیں ہیں تصوف کی قوالیاں اور زیادہ تر دیکھا جائے تو اس قوالی میں جس کو قوالی کہتے ہیں حضرت امیر خسرو کا بہت بڑا کانٹیبیوشن رہا ہے دھیرے 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 خان کہوں سے ہوتی ہوئی قوالیاں نئے زمانے میں ڈھلتی گئیں حضرت یہ جو قول قلبانہ منقبت ان کا کیا مطلب ہے قول جو ہے قوالی میں شروع میں ہمیشہ قوالی اسے سے شروع کی جاتی تھی اور آج بھی خان کہوں میں جہاں صحیح معنوں میں تصوف کی قوالیاں ہوتی ہیں آج بھی قوالی کی شروعات قول سے کی جاتی ہے کچھ بتائیں یہ کیسے شروعات میں تو کچھ ایک ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں قول جو ہے حضرت امیر خسرو نے قول کی ایجاد کی اور آج بھی خان کہوں میں اور تصوف کی قوالیاں جہاں ہوتی ہیں اس کی شروعات آج بھی قول سے کی جاتی ہے اور وہ بہت ضروری ہے قوالی کے لیے تو وہ کچھ اس طرح ہے مَنِ کُن تو مَوْلَا فالی مَوْلَا مَنِ کُن تو مَوْلَا مَوْلَا فالی مَوْلَا مَنِ کُن تو مَوْلَا اس کے اور بول ہیں اس کے بعد سرگمیں اور ترہ ترہ کی گرے بندی اور قوال میں جتنی کیپیسٹی اسے پھیلا کے کہاتے ہیں الگ الگ دھنگ سے مَنْ کَبْت مَنْ کَبْت مَنْ کَبْت ناتِ پاک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے علاوہ جو بزرگوں کی ہمارے بزرگانِ دین کی تاریف ہوتی ہے اسے ہم مَنْ کَبْت اور جو ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ ناتِ پاک کے بعد ہم ان کی جو تاریف بیان کرتے ہیں وہ مَنْ کَبْت میں کرتے ہیں اسے مَنْ کَبْت کہتے ہیں کسی کسی کوئی ایک مَنْ کَبْت پر چھوڑا تھا تو ایک مَنْ کَبْت میں حضرت خواجہ محین الدین چشتی ایک مثال کے طور پر میں پیش کرتا ہوں کہ جیسے تیری شان شانی یدلہی تو بڑا غریب نواز ہے اس کو اس طرح ہم لوگ پھیلا دیتے ہیں وہ چاہے خواجہ غریب نواز کے شان میں ہو یا کسی دوسری بزرگ کے حضرت نظام الدین اولیاء کے شان میں ہو یا کسی بزرگ کے شان میں ہو یہ مَنْ کَبْت میں آ جاتا ہے یہ تو مَنْ کَبْت کی باتیں ہوگی ہیں ہم تو قوالی میں بہت ساری اور چیزیں جارنا چاہتے ہیں مثلاً یہ کہ ایک بہت بڑا پارٹ ہے رنگ کا جو قوالی میں دیکھا جاتا ہے رنگ جو ہے یہ بندش بھی اور یہ کمپوزیشن حضرت عمیر خسرو کی ہے اور انہوں نے اس کی کمپوزیشن کی قوالی جب ختم ہوتی ہے جب محفل اختتام پہ ہوتا ہے تو اسے پڑھ کر کے قوالی ختم کرتے ہیں آستانوں میں آج یہ بھی ہوتا ہے تو وہ کچھ اس طرح ہے اس کو پھیلاتے ہیں کلاسیکل میوزک کا کلاسیکل میوزک کا جو رول ہے قوالیوں میں وہ کیسے مطلب مطلب اتنا کلاسیکل کیسے ہو گئی قوالیاں جیسے خاند امیر خسرو کی بندش بہار میں پھول کھلے گولشن میں جی تو وہ ان کی نیچرل بندشیں تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان بندشوں کے گانے کے لیے قوال کو سب سے پہلے فن موسیقی پہ عور حاصل ہونا چاہیے ہر آدمی اسے گا نہیں سکتا ہے اور بغیر محنت کے بغیر کلاسیکل سیکھے وہ بندشیں گانا ممکن نہیں ہے آج کل کیونکہ ایک رٹ کے گانا ایک الگ چیز ہے اور سیکھ کے گانا ایک الگ چیز ہے تو اس کے لیے تو فن موسیقی کا جاننا بہت ضروری ہے اور آج کل تو جو ماحول ہے آپ جانتے ہی ہیں تو بس وہ سب لوگ دھیرے دھیرے بھولتے چلے جا رہے ہیں لیکن جو آستانے ہیں جہاں آج کل تصوف کی قوالیاں ہوتی ہے جہاں اسی میفیلے ہوتی ہے وہاں ان تمام باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے لوگ آج بھی سنتے اسے لیکن بہت کم برائے نام خصوص صاحب کی وہ جو بہار کی بندشیں وہ تھوڑی سے سنا سکتے ہیں مجھے پوری تو یاد نہیں ہے میں سچی بات بتاؤں لیکن ہاں چھاپ تلک سب چھینی وہ تو اتنی مشہور ہوئی کہ لوگوں نے اسے فلموں تک پہنچا دیا اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے کیا معنی لے کے لکھا تھا اور فلم والوں نے دوسرے معنی میں اسے رومینس کا دوسرا معنی دے دیا اچھا نہیں لگا اور جو اس کی نیچرل ہے کچھ ایسا ہے آج بھی جو اس کو صحیح ڈھنگ سے کوئی قوال پیش کرتا ہے تو یقین مانیے ایک نشا سا ہو جاتا ہے ایک وجدانی قیفیت تاری ہو جاتی ہے بس یہ حضرت عمیر خسرو صاحب کی یہ اتنی مشہور ہوئی کہ بس لگ بھگ جو خانکہوں میں جتنے گانے وانے قوال ہیں عمومنی سے گاتے ہیں آپ کو اس وقت اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ وہ کچھ بڑے نام آپ گنائیے جو بڑے قوال ہوئے اس قوالی کی فن میں وہ کون لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں آپ قوالی کی قوالی تصوف کی قوالی کی بات کریں گے تو میں کم لوگوں کا نام جانتا ہوں لیکن میں نے نام سنے ہیں اور بڑے اچھے اچھے فنگار تھے جائیپور والے قوال تھے پچھ دلی کے تھے اور پاکستانی سنگرز بھی بہت اچھے یہ قوالیاں گاتے تھے جیسے سابری بردر ہو گئے شاہبودین بہاودین بہت اچھے گاتے تھے ان بندشوں کو نصرت بھائی نصرت فتح علی خان صاحب یہاں ہندوستان میں بھی بہت سے فنکار ایسے ہیں ایسے تھے اور کچھ رہ گئے ہیں جو ان تمام چیزوں سے واقف تھے تمام گر سے واقف تھے تمام بندشوں سے واقف تھے اور بہت ہی بھلا لگتا تھا سننے میں آپ یقین مانئے جب ان فنکاروں کو میں گاتے ہوئے سنتا تھا یہ اوریجنل بندشیں اور اوریجنل حضرت امیر خسرو کی لکھی ہوئی تخلیق جب کانوں میں آتی تھی کچھ تو شاعری کا مزہ اور کچھ گائیکی کا مزہ ان لوگوں کو سننے کے بعد بہت اچھا لگتا تھا بہت بھلا لگتا تھا اور روحانی سکون ملتا تھا جو آج کل بس براہ نام رہ گئے بھی سمجھنا ٹھیک ہے خیزت تھوڑا سا اس مطلب کلیسیکل قبوالی سنگن سے تھوڑا سا ڈریفٹ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اس طرف جہاں پہ قبوالی کو فلموں نے کافی پاپلیریٹی ہو قبوالی یوں تو پاپلیریٹی ہی لیکن ایک مطلب کہا جا سکتا ہے کہ بڑا فروغ دیا فلموں نے یقینا اس میں فلموں کا بڑا ہاتھ رہا ہے میں بچپن میں قبوالی سنتا تھا کیا آہے نہ بھری شکوے نہ کیے کچھ بھی نہ زبان سے کام لیا اور اس کے بعد برسات کی رات کی قبوالیاں نہ تو کارمہ کی تلاش ہے نہ تو ہمسفر کی تلاش ہے اور بڑی اچھی کمپوزیشن ان میزک ڈائیکٹروں نے کی اور سنگروں نے گایا بھی بہت اچھا تھا سننے کے بعد ذرا بھی ایسا نہیں لگتا تھا کانوں کو بڑا بھلا لگتا تھا پرانی جو قبوالیاں فلموں میں دی گئی ہیں وہ اپنی جگہ لا جواب ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ بہت اچھا گواہ ہے انہوں نے اور اس میں قبوالی کا کانٹیبیشن جو ہے فلم والوں نے قبوالی کو بڑھاوا دینے میں ان کو بڑا ہاتھ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں نے بڑا اس کو ذریعہ بنایا کچھ فلمی قبوالیوں میں جن لوگوں نے قبوالی گئی ہیں ان کے کچھ نام درازت ہیں جو بڑے پیش پیش ہیں مناڈے صاحب ہیں محمد رفی صاحب ہیں اور اس طرح بہت سے سنگر ہیں لیکن زیادہ تر یہی ہیں انہوں نے اچھے قبوالیاں گئی ہیں فلموں خانقاہوں سے قبوالی جب نکلی باہر تو صرف فلم میں ہی نہیں آئی بلکہ رومانس رومانٹک قبوالی جو اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تھے قبوالی بہت چھوڑا تھا میں تو اس زمانے میں میں کلوہ بننے کا نام سنتا تھا ہیدر آباد کے کچھ قبوال تھے چاوش عبدالعب چاوش نہیں چاوش دوسرے تھے ان کا نام سنتا تھا اور کافی نام سنتا تھا بعد میں عظیم راگی ان کا ایک ٹیپیکل ایک اسٹائل تھا کہ انترے بے جا کر وہ ہمیشہ رکا کرتے تھے بڑا بھلا لگتا تھا کیسے خالص کچھ بتائیں گے آپ عظیر سے بعد این افتال جیہ ہوتا ہے ان کی گئی پڑھوں جب تیری رحمت کا قصیدہ یا رسول اللہ پڑھوں جب تیری رحمت کا قصیدہ یا رسول اللہ میں خود کو بھولنے لگتا یا رسول اللہ میں خود کو بھولنے لگتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسماعیل آزاد مرہوم حافظ نابینا یوسف آزاد جانی بابو ان سب کے نام دیرے دیرے آنا شروع ہوئے یقینا اسماعیل آزاد کا نئی قوالیوں میں بڑا یہ رہا ہے انہوں نے اس کو کونٹیبوشن رہا ہے اسماعیل آزاد کا قوالی کو عام کرنے میں پبلک میں عوامی رنگ دینے میں اسماعیل آزاد کا سب سے زیادہ حاطرہ ہے میں بلکہ ان کو بادشاہ مانتا ہوں اس کا اس کے بعد یوسف آزاد صاحب ہیں وہ ہیں انہوں نے جانی بابو ہے اس کے بعد عزید نازہ صاحب کا دور آیا بہت اچھے بہت اچھے میری نظر میں اگر آپ پوچھیں گے تو عزید نازہ نائے دور کے بہترین قوالوں میں قوال تھے کیونکہ سانی نہیں آج بھی آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن خلا ہے ان کی پاک آواز ان کی پچھ آج کسی قوال کو ہندوستان پاکستان میں نصیب نہیں ہے یہ صرف عزید نازہ کو نصیب تھی لیکن ان قوالوں نے دو تین قوالوں نے بہت بڑی غلطیاں کی جس کا خیمیازہ آج کی نسل کو بھوگنا پڑ رہا ہے اس زمانے میں شکیلہ بانو بھوپالی عورتوں میں گاتی تھیں اور شکیلہ بانو بھوپالی شمیم بانو کامنی دیوی دھیرے دھیرے کیا کیا انہوں نے یوسف وازہ صاحب نے خاص طور سے اور جانی بابو صاحب نے عورتوں کو اپنے مقابلے میں بٹھانا شروع کیا صرف اس لیے کہ عورتوں کے سامنے زیادہ مقابلے میں محنت نہیں کرنی پڑتی تھی ایک سیٹنگ سے ہوتا تھا ہم یہ کہیں گے تمہوں کو اس طرح کر کے انہوں نے عورتوں کو لایا دھیرے 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 یہ جڑ پگڑتے 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 عورتیں ہاوی ہوتی چلئے اور یوں سمجھ یہ بس شوڈ یہ ہے کہ قوال ان کے محتاج ہو کے رہ گئے مطلب عورت مقابلے میں ہونی چھئی لوگوں کو بھی اس کا چسکہ پڑ گیا عوام کو بھی اس کا چسکہ پڑ گیا اور جو قوالی کا میار گیرا تو صرف اس وجہ سے گیرا ہے کہ عورتیں اس فیلڈ میں آگئی ہیں آج آستانوں پہ عورتوں میں عورتوں کے گوانے کے خلاف نہیں ہوں ان کو فن کا مظاہرہ کرنے کا حق ہے لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آستانوں پہ آپ بٹھاتی ہیں عورتوں میں عورتوں کو بٹھا دیتے ہیں تو عورت کس حالت میں ہوتی کیا ہوتی ہے اس کا عذاب کس پہ پڑتا ہے بزرگانے دین کا اس کے ذمہ دار کون ہے تو ان لوگوں کی غلطیوں کی سزا آج کے نسل کو بھوگنا پڑ رہا ہے اور آج کی نسل بہت آسان پسند ہو گئی ہے سہل پسند وہ مطالعہ کرنا جانتے نہیں ایک حرف لکھنا پڑنا جانتے نہیں ہیں وہ دس بارہ خمسے غزلہ یاد کر لئے اور قوال بن گئے ایسا نہیں ہوتا ہے اس کے لئے مشقت کرنی چاہیے ایک قوال کو تعلیمی اچھے قوال کو تعلیمی آفتہ ہونا بہت ضروری ہے اس کے بغیر تعلیم کے بغیر وہ قوال بن ہی نہیں سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فن موسیقی پہ بھی عبور ہونا چاہیے اسے فن موسیقی جاننا چاہیے اسے سیکھنا چاہیے لیکن یہ کوئی کرتا نہیں آج کل بس شہرت کی تمنہ اور یہ کوئی قوالی گالیاں ہٹ ہو گئی تو اپنے آپ کو بہت اپنے آپ کو کینگ سمجھنے لگتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہم لوگوں نے جس زمانے میں قوالیاں گائی ہے اور ہمیں عوام جس طرح ہماری جو شہرت ہوئی ہے وہ چائنلوں سے نہیں ہوئی زمانے میں چائنل نہیں تھے تو دیکھا جائے تو کام تو ہم لوگوں نے کیا ہے کہ اتنی سہولت نہ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں میں مشہور تھے آج تو کوئی بھی چائنل میں گائے گا چائنل کے ذریعے وہ اس کو شہرت مل جاتی ہے لیکن چائنل پہ مشہور ہونے کا نام قوالی یا فنکار نہیں ہے صحیح مانوں میں ہم لوگوں نے کیا ہے جب چائنل آپ کی جو سب سے زیادہ عوام میں پسندیلہ قوالی رہی ہے تھوڑی سی وہ سنائیں ہماری بدنصیبی آپ کو سنائیں ہماری قوالیاں پاکستانی سنگر یہاں آئے اور میری کمپوزیشن کی ہوئی قوالیاں دوسروں کے نام سے مقبول ہو گئی لوگوں کو یہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ ساری کمپوزیشن میری تھی آج میں دو تین کمپوزیشن آپ کو سناتا ہوں جو اپنے نام سے دنیا کہتے لیکن وہ میری کمپوزیشن ہے جی سے پیار کے موڑ پر مل گئے ہو اگر اور ملنے ملانے کوادہ کرو پیار کے موڑ پر مل گئے ہو اگر اور ملنے ملانے کوادہ کرو یہ میری اپنی کمپوزیشن ہے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ گانی کی کمپوزیشن میں نے دوران سفر ٹرین میں کیا تھا اور شاہد کبیر صاحب جو اس کے خالق ہیں میں نے ان سے گنگنہ گنگنہ کی یہ چیز پورے راستے میں لکھوائی تھی اور آج دیکھیں آج یہ قوالی دوسروں کے نام سے منصوب ہو گئی میری ایک قوالی انٹرنیشنل طور پر لوگوں نے گایا ہے لیکن آج میں آپ کو چونکا دوں گا کہ وہ میری اوڑیجنل کمپوزیشن ہے اور میرے پاس 1974 کا ای پی رکھا ہوا ہے جو اسے میں نے پولیڈور میں گایا ہے مالو میں کون تھا ہیدراباد میں بھی لوگوں نے یہ گلو شب نم سے ملو سارے آلم سے ملو سب سے مل آؤ تو ایک بار ذرا ہم سے ملو گلو شب نم سے ملو لوگوں نے اسے کیا کیا ماہ کامل سے ملو موج ساحل سے ملو سب سے مل آؤ تو ایک بار میرے دل سے ملو موج ساحل سے ملو لیکن 1974 میں یہ میرا ای پی آ چکا ہے اور یہ بہترین میری کمپوزیشنوں کو لوگوں نے اس طرح سے خراب کیا ہے تو یہ اس حتم در یہ ایک میں کیا گناو میں ابھی اپنی قوالیاں سنانا شروع کروں میری کمپوزیشن تو لوگوں نے گایا ہے لیکن دوسروں کے نام سے منصوب ہیں ہمیں ہسی آتی دکھ بھی ہوتا ہے یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں سابری برادر ہندوستان آئے مجھے بلا کے ہوتل میں چڑھا دیئے کہ اخدر صاحب سنائیے میں نے جوش میں آ کر کے ساری قوالیاں سنا دیا اور ٹیپ کر کے لے کے گئے بعد میں انہوں نے گانا شروع کر دیا اپنے نام سے اور میری ایک دونی دس بارہ دھونیں انہوں نے گائی ہے جو اپنے نام سے گائی ہے یہ تو یہ انہیں وہ ہی گھا رہے ہیں نا سب اچھا ایک دھون اور انہوں نے ہماری اڑھائی یہ اب کے سال پونم میں جب تو آئے گی ملنے ہم نے سوچ رکھا ہے راتیوں گزاریں گے اب کے سال پونم میں جب تو آئے گی ملنے ہم نے سوچ رکھا ہے راتیوں گزاریں گے دھڑکنیں بچھا دیں گے تیرے شوخ قدموں میں ہم نگاہ سے تیری آرتی اتاریں گے اب کے سال پونم میں جب تو آئے گی ملنے ہم اب یہ مان سکتے ہیں آپ یہ ساری میری چیزیں تو فنکاروں کے ساتھ تو یہ ہوتا آیا ہے یہ ہوتا رہا ہے یہ ہوتا رہے گا یہ بہت نائنصافی ہے بہت نائنصافی ہے حضرت یہ پوچھ لیں اب حضرت مجھے یہ بتا رہے تھے کہ وہ فلموں میں فلموں کی گانے قبالیوں سے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ارے فلم والوں نے فلم والوں نے بھی مجھے نہیں بکشا میرے ہٹ گانے دیا ہے جیسے یہ گانا آپ نے سنا ہوگا انٹرنیشنل آج میں آپ کو سنا ہو موسیقی 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 تیرا ہی درد چھپا رکھا ہے یہ میری خوالی ہوڑی جی نہیں یہ کلیان جی آنان جی نے دے دی اور جب میں نے ان سے شکایت کی تھی مرہوم سے کلیان جی سے کہ آپ نے یہ کیا کیا تو کہنے لگے آپ بھی میری دھونے گا لو یہ جواب دیئے تو بتائیے اور اس کو میں اوریجنل یہ گادہ تھا اپنے لیے کیا صبح و شاں لیتے ہیں بس تیرا نام لیتے ہیں بس تیرا نام یہ سب تماشے ہوتے ہیں اب شائری کا آپ کی ایک میں بات بتا دوں کہ میں بہت بدنام ہوتے ہیں ہندوستان پاکستان کے تمام شورہ حضرات سے میرے برائے راست تعلقات ہیں اور انتخاب ساری زندگی چالیس سال سے کتابیں پڑھتے 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 فرسٹیڈ ہو گئے ہوں جو میرے اپنے جذبات ہیں وہ آج تک میں لوگوں کو پیش نہیں کر سکا کیونکہ مجھے اسے لوگ ہی نہیں ملے میں کیا کروں وہ ہی آتے ہیں یہ سنو وہ سنو لیکن اگر وہ سننے والے آئیں تو میرے انتخاب سابری بردر مصرت فتی علی خان صاحب مہدی حسن خان صاحب آپ کی دعا سے اس غریب خانے پہ سب ہی آتے تھے اور ایک بار نہیں بار بار اور ان کو میں انتخاب دیتا رہتا تھا نہ کہ پاکستانی سنگر آج بھی یہاں کی جو بڑے سے بڑے غزل گائک ہیں آپ کی دعا سے مجھے کہتے ہوئے کوئی آر نہیں ہے کہ جگیز سنگھ صاحب جو غزلے گاتے ہیں اس میں بارہ آنے غزلے میں انتخاب کرتا ہوں اور بی آئین ٹائم سے جو غزلے آپ سن رہے ہیں اس میں بارہ آنے انتخاب میں رہے ہیں لیکن آج کل لوگ دوسرے کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتے ہیں کچھ غزلیں میری بسم دیجا ہاں بالکل آرے ہم تو تلاش میں رہتے ہیں آپ میری دیوان کی کاندادہ اس سے لگا لیں گے کہ آپ ذرا میری لائبریری کی سائر کیجئے جی ضرور کریں لائبریری کی سائر کیجئے تو آپ کو ہندوستان پاکستان کے اسا تہزہ سے لے کر کے آج تک کے شاعروں کی تمام مٹ میں میرے پاس حضرت آپ اس انٹرویو کو مکمل کرتے ہیں صرف یہ بتا دیجئے کہ آگے آئندہ آنے والی جنریشنز میں قوالی کو کس طریقے سے آپ دیتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں قوالی کا حشر کچھ مجھے اچھا نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ مجھے کوئی بھی فنکار ایسا نظر نہیں آرہا ہے کہ جو محنت کر کے اس کے مقام کو قائم رکھ سکے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کچھ اچھا ہو مجھے نہیں لگتا ہے ہم کیا کر پائیں گے لوگ ہمیں ہم تک آتے ہی نہیں ہیں اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ہم سچی باتیں کرتے ہیں کڑوی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو نصیت کرتے ہیں کہ آپ کو قوالی کہنا ہے اگر قوالی یہ کرنا ہے تو آپ سیکھئے اس فن کو اس کو پڑھئے لوگ آتے ہیں میرے پاس شاگت بننے کے لیے آتے ہیں کتنے بچے آپ کو معلوم ہیں سیر اس لالچ میں آئے کہ اخترازت کا انتخاب ہمیں مل جائے اخترازت ہمیں پروگرام دل باتیں ہیں میں نے کہا نہیں آپ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو تو پہلے فن سیکھو پانچ سال اس کے بعد کچھ لینے کی بات کو اور میں آج بھی چاہتا ہوں کوئی طالب علم ایسا ہو جو میرے پاس آئے جسے سیکھنے کی لگن ہوں میں اسے قوالی کے ساتھ ساتھ خزانہ بھی ایسا دوں جو میرا سارا خزانہ یوں ہی پڑا ہوا ہے کیونکہ میرا جو لڑکا ہے اسے میں نے قوالی لائن میں لائے نہیں آپ کی دعا سے اس کا روٹ ہی الگ ہے اس کی لائن الگ ہے مجھے اپنے ساتھ تو لے کے جانا نہیں ہے لیکن مجھے کوئی ایسا بچہ میں نظر تو آئے اس لیے کہ مجھے اس کا انجام اچھا نظر نہیں آرہا تھا آنے والے مستقبل میں اس کی کوئی اچھا نظر نہیں آرہی تھی تو میں تو بھوگ چکا ہوں میرا بچہ کیوں بھوگے جب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے تو میں جان بجھ کے اس کو گڑے میں کیوں ڈالوں اس لیے نہیں ڈالا اسے لیکن جو لوگ ہیں جو بچے قوالی کرنا چاہتے ہیں جن کو کچھ جذبہ ہے کہ واقعی وہ اچھا کر سکتے ہیں تو میرے پاس ہاں میں کھلی دعوت دیتا ہوں میں بتاتا ہوں انہیں لیکن آ کے سکھنا پڑے گا دوسرے دین آگے پندہ دن بعد ہو چاہیں گے کہ یہ دے دیجئے وہ دے دیجئے اتنی جلدی گروہ کوئی کسی کو اپنا گروہ نہیں دیتا ہے علم ہے میرے پاس لیکن لینے والا چاہیے چلی آپ کا بھی شکر گزار ہوں میں جو میرا پیغام آپ عوام تک پہنچا رہے ہیں موسیقا موسیقا موسیقا